اسلام علیکم ایبیون ہافلی جوال ویل این ویلکم ٹو میر چینل فوڈ لے بھائیشہ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑی اسان سی ریسپی شیئر کرنے والی ہی کیونکہ یہ ہے سردیا تو میں آپ لوگ سے شیئر کرنے والی چنے کی ڈال کا ٹکڑی ہلوہ ایک کپ لینے ہے یہاں پہ ڈال کا اس کو میں نے اوورنٹ سوک کر دیا تھا اگر آپ چاہتے ہیں اوورنٹ سوک نہ کریں تو آپ اسے چار سے پانچ گھنٹے بھی نیم گرم پانی کے اندر بھگو کے رکھیں اور یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ ہلکی سی گل گئی ہے مطلب بس یہاں پہ ہم اس کے پانی کے سارے 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 نکال دیں گے اور یہاں پہ دیکھیں جی پانی میں نے نکال گیا تھا اب آپ نے دیکھچی لینی ہے اس کے اندر سارے دال کو شامل کرنے اور تقریب میں میں نے تین کپ کے قریب پانی کو شامل کیا تھا اب آپ نے اس کو گلانا ہے لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے اس کو ہنڈڑ پرسند تک نہیں گلانا ہماری جو ڈال ہے اس کے لئے تھوڑی سی کسر رہنی چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال کو تقریباً میں نے پریشکر لگایا تھا تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لئے دال بڑی اچھے سے گل گی تھی کیونکہ اس کو میں نے آورنٹ سوک کیا تھا اس وجہ سے تھوڑی جلدی گل جائے گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کچھ اس طریقے کا ٹیکسٹر تھا دال ہنڈڈ پرسن نہیں گلی تھی بلکل پیسٹ بن جائے گا اگر آپ اس کو ہنڈڈ پرسن تک گلائیں گے ہلکا سا اس کے اندر دانہ رہنا ہے چاہیے مطلب آپ تقریباً نانٹی پرسن ایک دال کو گلالیں آپ پر ایک سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسٹر اب ساری کے ساری دال کو ہم نے ہے پیسنا پیسنا آپ نے اس طریقے سے آپ نے گرانڈر میں اس کو شامل دینا ہے ساتھ یہ آپ نے تقریباً ہاف کپ کے قریب پانی ڈالنا اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طریقے کا ٹیکسٹر آ جائے گا یہاں پہ بلکل بیسن کی طرح پاورڈر نہیں بنا اس کے اندر ہلکا ہلکا سا دانہ موجود ہوگا کیونکہ ہماری دال جو یہاں پر ہنڈڈ پرسن نہیں گلی چلیں اب چلتے ہیں اپنے پاپر ریسپی کے طرف یہاں پر دی تقریباً ہاف کپ میں نے گھی کا لیا تھا ہلوہ جو ہوتے ہیں وہ موسلی گھی کے اندر بنایا جاتا ہے اور اس میں بہت زبردست لگتے ہیں گھی کو شامل کر دیا ہے ہاف کپ سے زیادہ گھی بھی جا سکتا ہے اگر آپ کو گھی تھوڑا زیادہ اس کے اندر پسند ہے گھی شامل کرنا ہے ہلکا سا گرم کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گھی میرا پراپر طریقے سے بھی ملٹ بھی نہیں ہوا تھا میں اس کے اندر شامل کرنے میں سارے کے سارے دال کا مکسٹر یہاں پہ تقریباً اس کو میں فورٹی سے فورٹی پائی منٹس لو فلیم پر بھونوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے بھونجے کیونکہ اگر آپ چولا تیز کر دیں گے تو یہ جل جاتا ہے بہت جلدی دال کا مکسٹر جلتا ہے تو آپ نے فورٹی سے فورٹی پائی منٹس مسلسل اس کو بھوننا ہے تقریباً ہلکی آنچ پر اور جیسے یہ بھون جائے گا اس کے اندر بڑی زبردی سے خوشبو آئے گا اور اس کا کلر ڈاک کی طرف جانا شروع ہو جائے گا مطلب چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا بس یہاں پہ میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں جو ہے ہماری جو دال کے مکسٹر کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے مکس ہو جائے فلیم آپ نے یہاں پہ لو میڈیم رکھنا ہے تاکہ یہ آپ کی دال جو ہے بلکل بھی نہ جلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گھی جو ہے دال کے مکسٹر کے ساتھ بڑی اچھے طریقے سے مکس ہو رہا ہے اور اب اس کو ہم اچھی طریقے سے ہلکی آنچ پر بھونیں گے اگر آپ کو لگے کہ آپ کے پاس گھی کم ہو گیا تو آپ اس میں تقریباً 1 سے 2 ٹیبل سپون مزید گھی شامل کر سکتے ہیں میں نے تقریباً 2 ٹیبل سپون بھر کے گھی کو شامل کیا ہے اور میں دوبارہ اس گھی کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے بھونوں گی آپ اس والے ہلوے میں زیادہ سارا گھی استعمال نہیں کریں کیونکہ اس ہلوے کو ہم نے ٹکڑی ہلوے کے شکل دینی ہے ورنہ یہ چڑنے میں مسئلہ کرے گا اگر ہم اس کے لئے زیادہ سارا گھی استعمال کریں گے تو بس میں نے یہاں پہ گھی استعمال کیا ہے ٹوٹل ہاف کپ پلس 2 ٹیبل سپون گھی کا استعمال کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 40 سے 45 منٹ ہو گئے تو ہلوہ جو ہے اچھے طریقے سے بھون گیا تھا اور یہاں پر اس نے کنارے جو ہیں کڑھائی کے بعد چھوڑ دیئے تھے جس کی وجہ سے آپس میں یہ کٹھا اورا تا سینٹر کرنا ہے اب تقریباً میرے پاس یہاں پہ تین سبز الائچی تھی اس کا میں نے پاورڈر بنائے اور وہ یہاں پہ شامل کیا ہے شامل کرنے کے بعد اگین آپ نے پانچ منٹ اس کو بھوننا ہے الائچی پاورڈر کے ساتھ جب یہ اچھے طریقے سے بھون جائے گا پھر ہم یہاں پہ شامل کریں گے ایک کپ بھر کر چینی کا آپ اسی بھی چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو نورمل گھر میں استعمال ہوتی ہے گرینیلیٹری شگر میں نے یہاں پہ وہ استعمال کی ہے جیسے ہی ہم چینی شامل کریں گے چینی میلٹ ہوگی اور ہمارا جو ہلوہ ہے پہلے سیمٹرہ تھا اب یہ دوبارہ سے تھوڑا پتلا ہونا سٹارٹ ہو جائے کیونکہ چینی اپنا پانی چھوڑے گی اور اب ہم نے اسی چینی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پکانا ہے لیکن آپ نے یہاں پہ چمت چلانا نہیں چھوڑا مسلسل آپ نے اس ہلوے کے اندر چمت چلانا ہوتا ہے اور ایک چیز اس ہلوے کی کونٹیٹی جو ہم اس طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کپ لیا تھا دال کا تو ایک کپ ہم لہاں پہ لیں گے چینی کے اور اس کے اندر ہاف کپ کے قریب یا ہاف کپ پلس ٹو ٹیبل سپور ہمارے پر جائے گا گھی کا یہ اس کی ریشو ہوتی ہے اس ریشو سے آپ کا جو ہلوہ ہے بہت پرفیکٹ بنتا ہے یہاں پہ چینی جو ہے بڑے اچھے طریقے سے مکس ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہلوہ جو ہمارا پتلا ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا اب ڈوائی فروٹ میں میارے پاس sunt rijoo پس買 د Seth اور ساتھ میں ہمارے پاس کشمچ کشمچ میں ہاں پہ سارے کی سارے شامل کر دوں گی اس کے علاوہ میں یہاں پہ شامل کریں گی پس perfection اور بدام میں سے کچھ مرے اور آڑا کریں گے کچھ مرے میں سے اور ساتھ ہی بتاؤں گی کچھ coconut اب شایم کے اندر ہم بچا ہماری بدaires کی بρχی Lets و yes Kil عنہ تو اگلے اور جو�اقی بچا چلے لیا ہم گئی بچ جرا ہی یہ 3 ٹیبل سپن بھر کر ہم یہاں پر شامل کریں گے میلک پاودر کا میلک پاودر آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں وہ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے بھوننا ہے تاکہ جو ہماری ڈرائی فروٹس ہیں یہاں پر میلک پاودر کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں لو میڈیم فیلم پر آپ نے سارے کا سارا یہ کام کرنا ہے اور جب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا تو اس سینٹر میں سمٹ جائے گا اس دورانہ ہم دوسری طرف کام کر لیتے ہیں آپ نے ایک ٹریل لینا ہے اور اسے بہت اچھے طریقے سے گریز کرنا ہے جو ڈرائی فروٹس آپ کے بچے تھے اس کو آپ مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد پوری ٹریل کے اندر اس کو پھلا لیں پھلا لیں کے بعد آپ نے اس کو ٹیپ کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ہماری جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ گھی کے ساتھ چپک جائیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ یہ چمر سے ہلکا سا اسے پریس کر دیں تاکہ بڑے اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائیں ہلوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سمٹ گیا ہے اس سینٹر کے اندر آ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہلوہ جو ہے ڈن ہے اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چینج ہو گیا ہے اور اس سمٹرہ ہے اور اس نے کنارے اپنے چھوڑ دی ہیں سارے کے سارا ہلوہ گرم ہلوہ آپ نے نکالنا ہے ٹریل کے اندر اور بہت اچھے طریقے سے ایکول یہ آپ نے اس کو پھلا دینا ہے ٹری میں تاکہ جو ہم اس کی ٹکریاں کاٹیں گے اس کو کٹ کریں گے تو ہمارے پر بڑا ایکول سائز کا ہلوہ آئے گا جو میں پر درائی فٹ میں تھوڑا سا بچا لیا تھا وہ میں نے اوپر ڈال دیا اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے جی پریس اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ بھی تھوڑا سا تھنڈا ہوا تھا میں نے یہاں پہ نشان لگا دی تھا آپ اس کو کسی بھی طریقے سے کٹ سکتے ہیں میں تھوڑے اس کو لمبے کٹ رہی ہوں آپ اپنی منٹ سے کسی بھی سٹائل میں اس کو کٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بیس منٹ بعد میں نے یہ کیا تھا کام اس کے بعد آپ اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں بے شک آپ اس کو پنگے کے نیچے رکھیں گے ویسے ہی رکھ دیں آج کس سردی ہیں تو یہ ویسے آٹومیٹکلی جلدی تھنڈا ہو جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ میں نے اچھے سے نشان بھی لگا دیئے اور بس ہمیں آپ کو دکھاؤں گی تقریباً یہاں پہ دو گھنٹے کے اندر انہیں بڑا اچھا سے تھنڈا ہو گئے تھے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے قریب سے لوگ کس طریقے کا ہمارا حلوہ تیار ہوا تھا یہاں پہ میں آپ کو ایک حلوہ کا جو پیس ہے وہ کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی کتنا زبرت سے سوفٹ سے حلبہ بنا تھا تو بس یہ تھی آج کی ریسپی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میں سے اتنا فیڈبیک لازمی شیئے کیجئے گا اللہ حافظ